بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ایڈوکیٹ اسلام پرویز کل کا کراچی کیسا تھا جب کراچی روشنیوں کا شہر تھا کراچی امن کا گہوارہ تھا کراچی دوسروں کو پالنے والا شہر تھا کراچی مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ تھا کراچی صفائی کا مرکز تھا کراچی ٹوریزم کا مرکز تھا کراچی سیاہوں کے آمد کا سبب تھا کراچی خوبصورت شہروں میں دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ایک شہر تھا کل کا کراچی ڈسپلینڈ میں رہتا تھا کل کا کراچی کل کے کراچی میں عرب کے روائل فیملی بھی آیا کرتے تھے سیاہت کے لیے کل کے کراچی میں کراچی میں گھورے بھی آتے تھے کراچی میں عربی بھی آتے تھے کراچی میں عجمی بھی آتے تھے سیاہت کرتے تھے کلیفٹن کماری منورہ پیرڈائز پوائنٹ ہاکسوے پوائنٹ نیلم پوائنٹ کائد اعظم کا مزار گارڈین اور ایسے ہی بے شمار تفریحی مقامات تھے امن کے ساتھ چین کے ساتھ سکون کے ساتھ بے خوفی کے ساتھ لوگ آتے تھے اور ہم بھی اس شہر میں گھوما پیرا کرتے تھے مگر اچانک ایک دن بجلی چلی گئی اچانک ایک دن لوڈ شیڈنگ ہو گئی کراچی اندھیرے میں ڈوب گیا ذمہ دار کون ہم کراچی میں جتنی بھی ظلم زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کا حساب کس سے مانگیں چونکہ ہمارے آستین ہی میں ہمارے آستین ہی میں خنجر خنجر ہے ہمارے آستین ہی میں خنجر ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی کا میر کون اور کس پارٹی سے ہونا چاہیے چونکہ عوام نے کس کو بوٹ دیا ہے یقیناً عوام کی بوٹ کو عزت دو ہونی چاہیے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بلدیا کا سربراہ کون بنتا ہے چونکہ کسی بھی شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے بلدیے کو سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے لوکل گورنمنٹ کو سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے لوکل گورنمنٹ کو امپاورڈ ہونا بہت ضروری ہے ساتھ صوبائی گورنمنٹ کو صوبے کو بھی سٹرانگ ہونا ضروری ہے ساتھ وفاق کو یعنی اسلام آباد کو بھی سٹرانگ ہونا ضروری ہے ہمیں یہ تینوں آرگن سیاسی آرگن جو عوام کی خدمت کے لیے آئین میں بنائے ہیں یعنی اسلام آباد کے ایک سرکار جس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ دوسرے نمبر پر لارکانہ کی سرکار جس کو ہم کہتے ہیں پروینشل گورنمنٹ یہ تنز نہیں ہے چونکہ بھٹو نائنٹین سیونٹی سے آج تک انہی کے نام پر ووٹ ہم دیتے آئے ہیں ہم نے کسی اور کے نام پر پیپس پارٹی کو ووٹ نہیں دیا بھٹو کے نام پر ووٹ دیا ہے اور اس لیے کہ سندھ کو ترقی دو اور تیسرے نمبر پر ہم آتے ہیں کہ لوکل لیول کے اوپر جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے جو جمہوریت کا بنیاد ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں بلدیاتی نظام ہر آدمی اپنے محلے کا آپ خیال لکھے یہ ہے درسل بلدیاتی نظام کی خوبصورتی دو آزار اٹھارہ میں لوگ مایوس ہو کر کے عمران خان کو ووٹ دیا پھر عمران خان کراچی سے ان کا تعلق کتنا رہا عملی طور پر وہ آپ بتائیے گا اور اس سے پہلے ایم کی ایم کو کراچی والوں نے اپنا قائد بنایا اپنا رہبر بنایا اپنا مسیحہ بنایا انہوں نے کتنا کام شہر کے لیے کیا لائٹ کو لگانا لائٹ کو تبدیل کرنا کچھرے کو صاف کرنا گٹر کو صاف کرنا یہ ماف کیجئے گا یہ کانسٹریکٹیو کام نہیں ہے یہ تو آپ ایک چھوٹا سا انجیو بنا کر کے ایک اسوسیشن بنا کر کے ایک سوسائٹی بنا کر کے بھی کام کر سکتے ہیں چار چار آدمی ایک اٹھے ہو کر بل چنچ کر دیا اصل میں قانون سازی آپ نے کراچی کی بہتریک کی یا نہیں کی آئین میں ترمیم آپ نے کراچی کی بہتریک کی یا نہیں کی عملی طور پر سیاست میں آپ نے کوئی ترجیحی بنیاد کے اوپر کراچی میں کیا کچھ کیا یہ سب ہم بتائیے گا پیپلز پارٹی نے کراچی کی ترقی کے لیے کتنا کچھ کیا یہ بھی ہم منتظر ہیں جماعت اسلامی کو دو مرتبہ تین مرتبہ موقع ملا ایک مرتبہ میر افغانی کے دور میں جو دو مرتبہ تک وہ رہے یعنی آٹھ سال تک ان کی میر شپ میں کراچی کو یقینا ترقی ہو اس کے بعد پرویز مشرف کے شروع کے دور میں امکیم سے پہلے پھر جماعت اسلامی کو موقع ملا کراچی پہ انہوں نے حکومت کی بلدیات کی شکل میں حکومت کی اور یقینا کراچی کو تبدیل کیا کراچی کو کراچی کا حق دیا اس کے بعد سے لے کر آج تک صرف شکایتیں ہوتی رہی کام کس نے کیا کسی نے نہیں کیا جب کراچی نے پی ٹی آئی کو دل کھول کر مینڈر دیا تو کیا کراچی مسائلستان بنا ہوا تھا یعنی مسائلوں کا امبار کراچی تھا اب ہم کچھ بات کرتے ہیں جو پی ٹی آئی نے کیا جیسے پی ٹی آئی نے سیوریچ اور ڈرینچ کے سنگین مسائل کراچی میں تھے بارش ہو جانے کے بعد پانی جم جائے کرتا تھا نکلتا نہیں تھا تو اس کے لیے اس نے تقریباً پورے کراچی کی ہر گلی کو گٹر پورے کراچی کو ہر گلی پورے کراچی میں جو گلی میں گٹرے ابلہ کرتی تھی ان گٹر کو صاف کرنے کے لیے پلاننگ کیا کراچی کچڑے اور بدبو کا شہر بن چکا تھا اس وقت کراچی کا انفرائیس تریکچر تواہ ہو چکا تھا پانی کی شدید کمی تھی ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام سلامت نہیں تھا اتنے بنیادی مسائل جس کے حل کے اختیارات صرف صوبائی حکومت کے پاس تھے مگر ان کی اس شہر کے مسائل حل کرنے کی نیت کتنی تھی یعنی پیپسپارٹی نے شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی نیت کتنی تھی ان کا عمل کتنا رہا یا بتائیے گا ایسے میں عمران خان نے SDG فنڈز کے تحت شہر بھر میں حلقہ جاتی سطح پر ترقیاتی کام کروائے اور لوگوں کے چھوٹے بڑی مسائل حل کروائیں مثلا سیورج لائن کو کلیر کروائیا نئی سیورج لائن ڈلوانا گلیاں کے جو illegal occupied تھے اس کی کٹائی ہوئی سکروٹنی ہوئی آپ دیکھئے جو نالے بن تھے ان نالوں کی صفائی کروائی گئی ایم این ایس کے ذریعے جو کراچی میں ایم این ایس تھے پی ٹی آئی کے ان کے ذریعے پروڈی کروائے گئے تاکہ بنیادی مسائل حل کیے جا سکیں اور ان فنڈ سے سب سے پہلے صدیوں پرانی اور چوک جو چوک ہوئی جو گٹر ہے پائپ لائنس تھی اس کو نہیں دلوائی گئی پھر گلیوں کی مرمت کا کام شروع کیا گیا اور پھر ہر حلقے میں نئے روڈز نئے نئی سر کے تعمیر کروائی گئیں اور اس سے زیادہ کیا منتخب نمائندوں کے حلقے ہی نہیں تھے بلکہ ایم کیم کو بھی فنڈز جاری کیے گئے چونکہ دو نمبر سیکنڈ نمبر پر پارٹی ایم کیم بن گئی تھی پہلے ایم کیم نمبر ون پہ تھی ایم کیم بھی یہ سب کام کروایا کرتی تھی گٹر کو صاف کر دیا لائٹ کو چینج کر دیا روڈوں کو بنا دیا بھائی یہ مسائل حل ہونا ضروری ہے لیکن یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہے اس کے طرف تب وجود دینے کیلئے ضرورت ہے تب ہی جا کر کراچی کے نالا گندگی کا ڈھیر بن گیا آج آپ نے سٹریٹ لائٹ لگوائی پو لائٹ دوبارہ فیوز ہو گیا بات یہ ہے کہ آپ بلدیا کو یہ کام دیجئے بلدیا کو امپاورڈ کیجئے بلدیا کو فنڈ دیجئے بلدیا کو کراچی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کا اختیار دیجئے بلدیا کے حقوق کو بلدیا کے قانونی پاور کو پروٹیکشن دیجئے آئین کے ذریعے آئین ایمنمنٹ کروا کر کے منگو پیر ایک جگہ ہے جہاں یقینا پہلے کبھی اگر آپ منگو پیر کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دو ویڈیو ہم نے بنائی ہے منگو پیر کے متعلق کہ وہ کیسے آباد ہوا ڈاکو کا وہ جگہ یا وہ درویشوں کی جگہ وہ تھی جو بھی ہے آپ اس کو دیکھئے گا دیکھ کر کہ کامنٹ کیجئے گا منگو پیر روڈ جو اورنگی کسوا وغیرہ بنارس سے ہوتے جایا کرتی تھی تجارت اور ترسیل کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل کبھی ہوا کرتی تھی سڑیوں سے اس روڈ کا برا حال تھا جس پر ساٹھ نمبر بس چلا کرتی تھی یقینا وہ روڈ کو مرمت کیا پھر میں کہوں یہ مرمت کرنا یہ سب بلدیہ کا کام ہے آپ بلدیہ کو مضبوط کریں لیکن پی ٹی آئی نے اپنے ایجنڈے میں رکھا کہ کراچی کو دوبارہ خوبصورت بنائے اس کے لئے اچھا کام ہے جو کوئی اچھا کام کرے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ایک اچھے انسان ہونے کی حیثی ایسا نہیں کوئی اچھا کرے تو بھی ہم اس کی غیبت کریں یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی فیڈرل حکمت نے اس روڈ کی اثر نو تعمیر کروائی ناظمہ باد میں تین فلائی آورز کے ذریعے عوام کو عام ٹرافک کے لئے پندرہ کلومیٹر طویل سگنل سگنل فری عام عوام کو عام ٹرافک کے لئے پندرہ کلومیٹر طویل سگنل فری جو انڈر بائی پاس روڈ مہیا کیے گرین لائن منصوبہ جو کے پچھلی وفاقی حکومت یعنی نواز شریف کے دور سے پھرنی تھا اس کو بحال کیا اور اس کو دوبارہ یعنی گرین لائن اس کو دوبارہ شروع کیا اور الگ رقم کی الوکیشن کی اور ریکارڈ ٹائم میں پورا کیا مگر اس کے پورا ہونے کے بعد بسس خریدنے کی ذمہ داری سندھ کی گورنمنٹ کی تھی صوبائی گورنمنٹ کی تھی صوبائی گورنمنٹ کا یہ کام تھا وفاق کو ہی مگر کرنا پڑا اور اس کے بعد رٹی ایس سسٹم سمیت تمام کا بیڑا سرانجام دیا یعنی عمران خان کی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سرانجام دیا پروجیکٹ جو کے فور پروجیکٹ کی کے فور اب بات کرتے ہیں کے فور کیا ہے اگر کے فور کو جاننا ہے آپ دوسرے ویڈیو کو ہمارے دیکھئے کہ کل کا کراچی کیسا تھا آج کا کراچی کیسا ہے اور اب آپ کا ہمارا کیا کول کردار ہونا چاہیے کراچی کی خوبصورتی کو بحال کرنے میں اپنا اور اپنے شہر کی خوبصورتی کا خیال لکھئے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کم از کم وہ کام کیجئے آپ کسی اور کو بدل نہیں سکتے اپنے آپ کو بدل لیے اپنے آپ کی حقوق پہندابات السلام علیکم ورحمت اللہ